اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ اس کائنات کا اکیلہ تنہ تنہا بادشاہ شہنشاہ الملک للہ یہاں نہ کسی کی بادشاہی ہے نہ رہی نہ رہے گی آئے چلے گئے اٹھ گئے مر گئے مٹ گئے لٹ گئے پٹ گئے قبروں کے نشان مٹ گئے کل من علیہ فان ہر شئے کو فنا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہمیشہ رہنے والی بادشاہی تیرے رب کی ہے اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ساری کائنات پر حکومت صرف تیرے اللہ کی ہے یہ حکومت کب سے ہے لِلَّهِ الْأَمْرُ اللہ ہی کی حکومت ہے کب سے ہے مِنْ قَبْلُ اس کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں یہ کب تک رہے گی وَمِنْ بَعْدُ اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں اللہ کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں اللہ کی حکومت کی حد کوئی نہیں زمانوں میں اس کی حکومت مکان پر اس کی حکومت مشرق پر اس کی حکومت مغرب پر اس کی حکومت شمال پر اس کی حکومت جنوب پر اس کی حکومت آسمانوں کا وہ بادشاہ زمینوں کا وہ بادشاہ یمسق السما انتقع آسمانوں کو روکنے والا تھامنے والا یمسق السماوات آسمانوں کو روکنے والا حکومت کرنے والا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَدْ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ زمین اس کے مٹھی میں آسمان اس کے غلام سورت چاند تارے سیارے اس کے غلام وَأَپنی بادشاہی میں واحد اور آہد اس کا شریک کوئی نہیں اس کا مشیر کوئی نہیں اس کا مددگار کوئی نہیں اس کا سنگی کوئی نہیں اس کا ساتھی کوئی نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے حادی ہے بدیع ہے باقی ہے وارف ہے رشید ہے سبور ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ شارِ خوبصورت ناموں کا مالک ہے اللہ سے پہلے کچھ نہیں اللہ کے بعد کچھ نہیں اللہ کے اوپر کچھ نہیں اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں اللہ کی مثال کوئی نہیں اللہ کا مثل کوئی نہیں اللہ شکل سے پاک ہے اللہ رنگ روپ سے پاک ہے اللہ زوال زوف سے پاک ہے اللہ ظلم جہل سے پاک ہے اللہ کے خزانوں کی حد نہیں اللہ کی شینشاہی کی حد نہیں اللہ کی طاقت کی حد نہیں اللہ کی قدرت کی حد نہیں اللہ کی بادشاہی کی حد نہیں اللہ کی علم کی حد نہیں اللہ کی رحمت کی حد نہیں اللہ کی قدرت کی حد نہیں اللہ کی جباری کی حد نہیں اللہ کی جبروت کی حد نہیں اللہ کی قہاری کی حد نہیں اللہ کی وسطوں کی حد نہیں اس نے ساری کائنات اللہ کی تلوار سے مٹا دیا اور کاٹ دیا جو کشمک مشرق میں لا الہ مشرق والوں سے نہیں ہوتا الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے لا الہ مغرب والوں سے نہیں ہوتا الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے لا الہ شمال والوں سے نہیں ہوتا الا اللہ اللہ کرتا ہے لا الہ جنوب والوں سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ اللہ کرتا ہے فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے لا الہ جبریل کی نفی لا الہ مکائل کی نفی لا الہ اسرائیل کی نفی لا الہ اسرافیل کی نفی لا الہ کائنات کی نفی لا الہ کل کائنات کی نفی لا الہ آسمانوں کی نفی لا الہ زمینوں کی نفی لا الہ مشرق اور مغرب کی نفی لا الہ آگ پانی ہوا مٹی کی نفی لا الہ بادشاہوں کی نفی لا الہ صدر وزیروں کی نفی لا الہ سرداروں شہنشاہوں کی نفی لا الہ طاقتور کی نفی لا الہ کمزور کی نفی لا الہ ایتم کی نفی لا الہ راکت کی نفی لا الہ طوب تفن کی نفی لا الہ طاقتور کی نفی یہ سب لا ہے یہ سب لا ہے اور اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ ہی اللہ ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ہر شئے پر لا ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بی اس میں لا ہوا جز لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں آپ کے پاس تغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کرلو اللہ کو راضی کرلو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ لڑنے کی چیز نہیں یہ جھگڑنے کی چیز نہیں یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں یہاں سے موت موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں نہ کسی عورت کو نہ کسی مرد کو نہ کسی بادشاہ کو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا تھسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو کھرس حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو اجڑی قبرستان دیکھو شکستہ قبریں دیکھو مٹی ہوئی قبریں دیکھو میں ہمائیوں کی قبر پہ گیا ایک اوپر تعویز ہوتا ہے قبر کا ایک نیچے اصل قبر ہوتی ہے ہمائیوں ہند کا بادشاہ ایک چھوٹے سے کمرے میں قبر میں کمرے میں داخل ہوا تارت جلائی کے اندھیرہ تھا دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پورے کمرے پر چمگادڑوں کا قبضہ تھا میں پانچ شکن نہیں کھڑا ہو سکا میں بھاگا ہاں ہاں دیکھو 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 یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے جاؤ قبر والوں سے پوچھو تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی ان وزیروں سے پوچھو تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں موت نے مٹا دیا موت نے دھبا دیا موت نے خلا دیا موت نے لرزا دیا موت نے کھڑ کھڑا دیا اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا ہاں 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 سب کے لئے موت ہے موت ہے موت ہے ایک تارک جمیل کی موت ہے ایک آہد ایک زید عمر بکر کی موت ہے اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا میرے بھائیو اللہ کو راضی کر لو اللہ کو راضی کر لو مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے میں چھے برے عظم پھرا ہوں دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں مالدار فقیروں سے ملا ہوں جنہیں اللہ کا نہیں پتا ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں اللہ کو پالینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے چاہے سولی پہ لٹک جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے چاہے آگ میں جلا دیا جائے چاہے جانوروں کے آگے کھیما کر کے پھینک دیا جائے جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا اس نے کچھ نہ کھویا اس نے سب کچھ پایا اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا سب کچھ لٹ گیا بھائیو میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں میں جھولی پھیلانے آیا ہوں ووٹ کے لیے نہیں میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو اللہ کو راضی کر لو جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ مال لٹانا پڑے لٹا دو عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے فیرون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں فیرون کی ایک باندھی تھی مسلمان ہو گئی عورت تو کمزور ہوتی ہے پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے اور کلمہ چھپتا نہیں ہے اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا خوشبو کون چھپا سکے خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے اس کی ایمان کا پتہ چل گیا فیرون نے اسے پکڑوایا اس کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پیتی تھی ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا اس کے نیچے آگ جلائی تیل کھولنے لگا اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا اس کی دو بیٹیوں کو بلایا یہ ماں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لئے کیا کچھ کر گزرتی ہے کیا کیا کچھ کر گزرتی ہے ماں مطا سے تاریخ بھری پڑی ہے اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیح دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو باپ کی محبت سے تشبیح نہیں دی اللہ نے کہا میں ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہوں اس نے کہا فیرون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر ہاں ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لئے موت توفہ ہے توفہ ہے وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی غرنیمتوں کا حقدار بن گیا تو فیرون کی باندھی نے کہا فیرون یہ تو میری دو ہیں اگر میرے پاس اور ہوتی میرے پاس سو ہوتی تو میں سو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی فقض ما انتقاد کر جو تجھے کرنا ہے انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا انہیں کہا اماں ہائے ہائے اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس نے کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو اور وہ اماں کہے اور اس کا ایک بول ماں کا ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو کلمہِ کفر کہہ جا گھر میں جا کے توبہ کر لے ماف ہو جائے گا میں قربان جاؤں ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے انہیں کہا اماں انہیں کہا بیٹی صبر اللہ کے نام پہ قربان ہو جا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تتیر آزماء ہم جگر آزمائیں اہ نہ کر لائلہ 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 اللہ